بسم اللہ الرحمن الرحیم چیرے پر ٹماتر کا پیس لگاؤ چیرہ پھول کی طرح چمک اٹھے گا دانتوں کی چمک ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم کی مسواہ کا استعمال کیا کرو دہی کو کسی بھی گرم چیز کے ساتھ مات کھاؤ کھانا ہمیشہ تھنڈا کر کے کھایا کرو گرم کھانا کھانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے دہی میں اس بگول کا چھلکہ ڈال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا ہمیشہ تھنڈا پانی پینے سے نہ آنے سے کبھی جسم پر چوریاں نہیں آتی ابلے ہوئے انڈے والا پانی بچوں کو پلا دیں تو بچہ جلدی بولنے لگتا ہے اگر اپنی زندگی لمبی کرنی ہے تو کھانا کم روزانہ مسواہ کرنے کی عادت بنا لو آپ کو کبھی موں کے کینسر کی بماری نہیں ہوگی جلد کی بماریوں سے بچنا ہے تو نہ آتے وقت آخر میں جسم پر چھنڈا پانی بہا لو روزانہ گندم کی روٹی کا استعمال کرو اس سے آپ کا میدہ ہمیشہ مضبوط رہے گا میدے کی تضابیت کا مسئلہ ہو تو روزانہ عدرہ کا ایک ٹکڑا خواہ لیا کرو چاولوں کے بعد دودھ کبھی مت پینا اس سے پیڑ خراب ہو جاتا ہے پیاز کا عرق نکال کر چہرے پر لگاؤ چہرے کے داگ دبے دور ہو جاتے ہیں کھٹی چیزیں بندے کو جلدی بڑھا کرتی ہیں پٹھوں کے لیے مزر ہیں اور بندے کے بدن کو دبلہ کرتی ہیں پیاز کا چار خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور جسم کے زہریلے مادے کو ختم کرتا ہے جب آپ کو چھینک آتی ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے موں سے بدبو آتی ہو تو لانگ چباؤ برفی آئس کریم اور تھنڈا پانی پینے سے مرد کے سپرم کمزور پڑ جاتے ہیں دمے میں پیاز کا استعمال بڑھا دینا چاہیے صبح اٹھنے کے بعد انگلیوں سے آنکھوں کا مسائج کرنے سے طبیت فریش ہو جاتی ہے کینسر والے لوگوں پھلوں کے اندر صرف لال پھل کا استعمال کریں دہی زیادہ کھو جھریاں کم ہو جائیں گی زیتون کا تیل انگلی پر لگا کر کان میں لگانے سے کان کی سماد بہترین ہو جاتی ہے رات کو سونے سے پہلے ہاتھوں پر زیتون کا تیل لگا کر اچھے سے مسائج کا لیا کریں اس سے ہاتھ نرم و ملائم ہو جائیں گے بانچپن کی بیماری ہو تو جوہ کا دلیا کھو پیٹ پر رات کو لسن کا لیپ کرنے سے بڑھا ہوا پیڑ کم ہونے لگتا ہے آدھے سر کا علاج خانہ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو خانہ کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد پانی پیو اور ایک لکمے کو بطی دفعہ چباؤ جب خانے کو صحیح طریقے تھی نہیں چباؤ گے تو پیڑ میں گیس بنے گی اور وہ سیدھی سر میں جائے گی جو سر کے درد کا باس بنے گی اور دوسرا نمبر بے لمبا سائدہ کرو اور گاجر سیپ کا چگندر کا جوس پیا کرو جو لوگ رات کو سونے سے قبل واشروم سے فارغ نہیں ہوتے ایسے لوگوں پر بڑھاپا جلدی ہاوی ہوتا ہے آلو مون کر کھانے سے جسم کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے ایک گلاس گاجر کے جوس میں ایک چمہ شہد ملا کر نہار مو پی لو یرکان جیسی مواری سے نجات ملے گی کوئی بھی دعا کھاتے وقت اس کے ساتھ پانے کم پیو دعا جلدی اثر کرے گی جو لوگ اپنے جسم کو زیادہ طاقت دینا چاہتے ہیں وہ ایسی غزائیں کھائیں دیسی کی چنے کی دال خجور اثار بکرے کا گوشت انجیر اور انڈا وغیرہ اگر آنکھوں کی بنائی تیز کرنا جاتے ہو تو ہر کھانے کے بعد سانف کھا لیا کرو اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے اور میدے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے ایسے لوگ جن کو جوڑوں میں درد ہو تو وہ نیم کے پتے لے کر سرسوں کے تیل میں پکا لیں اور اس تیل سے مالش کیا کریں اس سے جوڑوں کی درد تکلیف ختم ہو جاتی ہے ہمیشہ باوضو رہنے سے رزق اور دولک میں بے اپناہ اضافہ ہوتا ہے پانی پی کر سونے سے گریز کرو اس سے آپ کے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اخروڑ کا تیل سر میں لگانے سے سر کی جویں مر جاتی ہیں جنگلی کبوتر کا گوشت خواہ لینے سے فالہ جیسی بیماری دور ہوتی ہے بکری کے دودھ کے ساتھ بادام کھانے سے یاد داشت تیز ہوتی ہے کچھی پیاز کا استعمال کرنے سے خون پتلا ہوتا ہے اور خون کی روانی بہتر ہوتی ہے جن عورتوں کو مہواری میں مسئلہ ہو وہ کچھی پیاز کھایا کریں اخروڑ کھانے والے بندے کو سانس کا مرض نہیں ہوتا گرم اور تالہ روٹی کھاؤ دماغ تیغ ہوگا جو لوگ مٹاپے کا شکار ہیں ان کی ٹانگوں میں کچھاؤ رہتا ہے وہ چاول بلکل نہ کھائیں دھوپ سے کینسر جیسی مماری کو روک سکتے ہیں صبح کے وقت تھوڑی سی دھوپ لینے سے موڈ اچھا رہتا ہے اور دماغ پر بھی اثر پڑتا ہے اور ڈپریشن میں کمی آتی ہے اگر آپ کو سونے میں دشواری ہو رہی ہو تو دو منٹ کے لیے تیزی سے پلکیں جبائیں اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا فس جائے تو گوڑ کا استعمال کرنا چاہیے مٹاپے سے بچنا ہے اور وزن کم کرنا ہے تو پراتھے کھانا چھوڑ دیں میتھی کا سارن بنا کر کھاؤ کمر کا درد دور ہوگا دھاڑی کے بالوں میں کنگا کرنے سے داد مضبوط ہو جاتے ہیں ہاتھ سے کپڑے دھویں ڈپریشن دور ہوگا پٹھوں کی کمزوری کے لیے دو دانے چلگوزے کے رات کو چبا دیا کرو پٹھوں کی کمزوری اور درد ہمیشہ کے لیے دور رہے گا احترام کے مریض رات کو کجور مت کھائیں شملہ ملے دل کے لیے نہایت مفید ہے اور یہ کالوریز کو جلاتی ہے بشاب کرنے سے پہلے ایک گلاس پانی پی دیا رو آپ کا مسانہ طاقتور ہو جائے گا پانی دے کر پینے سے نظر تیز ہوتی ہے جو بندہ مہینے میں تین مرتبہ صبح کے وقت شاید کو چاڑ لیتا ہے تو پھر وہ کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوتا اپنے آتھوں پر دہی مر لیں اور کچھ دیر بعد ان کو دھو لیں ہاتھ چپک جائیں گے دکھ کا سعیدہ تمام سعیدوں سے زیادہ پر سکون ہے کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے انسان کا میدہ ناکارہ ہو جاتا ہے رات کے وقت نیم کرم پانی کے اندر ایک لیمو کا رس ڈال کر خارش کی بیماری نہیں ہوتی ایک چمچ حلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے رنگ سرکھ ہوتا ہے زیتون کا تیل دودھ میں ملا کر پینے سے زہریلے اور موزی جانوں کے زہر کا اثر ختم ہوتا ہے زیتون کا تیل آنتوں اور پیٹ کے کینسر سے بچاتا ہے دوپہر کو اگر گاجر کھا لی جائے تو بدن میں خون کی کمی اور کمزوری نہیں ہوتی کمر میں درد ہو تو لسن اور ناریل کا تیل ملا کر لگانے سے افاقہ ہوگا مزہ سمین ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سسکرائب کر دیں اللہ حافظ